کرونِ حماد سے تھوڑی ہی دور حرن کا قلے دار گمشتگین جس نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا اپنے سالاروں اور چھوٹے بڑے کمانڈروں کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا سلاہ الدین ایوبی صلیبیوں کو شکست دے سکتا ہے وہ جب تمہارے سامنے آئے گا تو لومڑی کی ساری چالیں بھول جائے گا وہ ہم میں سے نہیں وہ کرد ہے تم پکے مسلمان ہو دیندار اور پرہیزگار ہو وہ صرف نام کا مسلمان ہے مکار اور ایار ہے وہ یہاں اپنی سلطنت قائم کر کے اس کا بادشاہ بننے کی کوشش میں ہے میں تمہیں اس کی جنگی کیفیت بھی بتا دیتا ہوں اس کے پاس فوج بہت تھوڑی ہے اور وہ پہاڑیوں میں گھرا بیٹھا ہے تھوڑی ہی دیر پہلے جاسوسوں نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس کی فوج خیموں میں آرام کر رہی ہے اور اس کے گھوڑے بھی تیاری کے حالت میں نہیں اس کی وجوہات دو ہو سکتی ہیں ایک یہ کہ اسے یقین ہے کہ اسے ہم شکست نہیں دے سکتے دوسری یہ کہ اسے یہ خوش فہمی بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پر حملہ نہیں کریں گے وہ شاید صلح کے لیے ہمارے پاس ایلچی بھی بھیجے گا اب ہم اس کے ساتھ کوئی صلح یا سمجھوتا نہیں کریں گے وہ اب ہمارا قیدی ہے اگر زندہ ہمارے ہاتھ نہ آیا تو میں تمہیں اس کی لاش دکھاؤں گا اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ صلاح الدین ایوبی امام مہدی یا پیغمبر نہیں اور اس کی فوج میں کوئی جن بھوت نہیں ہم اس کی فوج کو بے خبری میں جا پکڑیں گے اپنے سامین کو اشتیال دلا کر اور ان کا حوصلہ بڑھا کر اس نے انہیں رخصت کر دیا اور اپنے ان خیموں میں چلا گیا جنہوں نے جنگل میں منگل بنا رکھا تھا اس کا اپنا خیمہ بہت بڑا تھا جس کے اندر کالین بیچے ہوئے تھے اور بیش قیمتی پلنگ تھا شراب کی سراہی اور نہائیت دلکش پیالے رکھے تھے اندر سے خیمہ کسی محل کا کمرہ معلوم ہوتا تھا اس کے ارد گرد کئی اور خیمے تھے جو فوجی خیموں سے مختلف اور خوبصورت تھے ان میں حرم کی لڑکیاں اور ناچنے گانے والیاں رہتی تھیں خیموں سے دور دور پہرے دار کھڑے تھے گمشتگین کے خیمے کے باہر نو آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے انہیں دیکھ کر گمشتگین تیز چل پڑا اور قریب جا کر انہیں اندر چلنے کو کہا اندر جاتے ہی لڑکیوں کی ایک کتار ہاتھوں میں تشتریاں اٹھائے خیمے میں داخل ہوئی کھانا چن دیا گیا اور شراب کی سراہیاں بھی آ گئیں گمشتگین ان نو آدمیوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گیا یہ نو آدمی کھانے پر ٹوپ پڑے انہوں نے بھنے ہوئے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر مردار خور درندوں کی طرح کھانے شروع کر دیئے ساتھ ساتھ وہ شراب پانی کی طرح پی رہے تھے ان کی آنکھیں لال سرخ تھیں جن سے وہ وحشی اور خون خار لگتے تھے تین چار خوبصورت لڑکیاں ان کے پیالے شراب سے بھرتی جا رہی تھیں اور یہ وحشی کبھی کسی لڑکی کے بکھرے ہوئے بالوں پر ہاتھ پھیرتے کبھی ان کے اریاں بازوں کو پکڑ کر ان پر اپنے گال لگڑتے کھانا اور چھیڑ خانی چلتی رہی کیا مشتگین ان کی حرکتیں اور کھانے کا انداز دیکھ کر مسکراتا رہا اگر اس کی مسکراہت بتاتی تھی کہ وہ زبردستی مسکراتا رہا ہے اور اسے یہ لوگ بلکل پسند نہیں دوستو صلاح الدین ایوبی پر پیش کی جانے والی ہماری اس سیریز کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ بھی اپنی پسند کی کوئی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام بھی کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے گا کھانے پینے سے فارغ ہو کر گمشتگین نے لڑکیوں کو باہر بھیج دیا اور ان نو آدمیوں کے ساتھ کچھ دیر گپ شپ لگا کر کہا اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہیں صلاح الدین کی طرف رخصت کروں اب کے بار خالی نہیں جانا چاہیے اگر آپ ہمیں روک نہ لیتے تو اب تک آپ یہ خوشخبری سن چکے ہوتے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے اور قاتل معلوم نہیں کون تھے ایک آدمی نے کہا یہ حسن بن سباہ کے وہی نوفد آئی تھے جنہیں ان کے مرشد سیخ سنان نے تری پولی سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا تھا یہ منتخب افراد تھے جو بظاہر انسان تھے لیکن خسلت کے درندے تھے انہوں نے اپنے اپنے دائیں ہاتھ کی درمیانی انگلی سے خون کے دس دس قطرے نکال کر مقدس پیالے میں گرائے ان پر شراب اور ہشیش ڈالی اور تینوں چیزیں ملا کر ہر ایک نے ایک ایک گھونٹ پیا اور اپنے مخصوص الفاظ میں حلف اٹھایا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کریں گے یا زندہ نہیں رہیں گے شیخ سنان نے انہیں تارک الدنیا صوفیوں کے لباس میں ہاتھوں میں تسبیحیں اور گلے میں قرآن لٹکا کر اس ہدایت کے ساتھ روانہ کیا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تک رہسائی حاصل کریں اور اس کے سامنے یہ مسئلہ رکھیں کہ مسلمان کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور وہ سالس بن کر آپس میں ٹکرانے والے مسلمان عمراء کا سلہ نامہ کرائیں گے اس طرح تنہائی میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے شیخ سنان نے طریقہ اچھا سوچا تھا سلطان صلاح الدین ایوبی مذہبی پیشواہوں کو احترام سے اپنے پاس بٹھانے اور ان کی بات توجہ سے سننے کا عادی تھا اس کی دوسری کمزوری یہ تھی درمیان میں آ کر مخالفین کے ساتھ اس کا سمجھوتا کرا دے تاکہ مسلمان مسلمان کے ہاتھوں قتل نہ ہوں پرنہ سلیبیوں کو جنگی تیاریوں کا اور حملہ کر کے بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا اس نے حلب وغیرہ میں اپنے ایلچی بھی بھیجے تھے جو توہین آمیز جواب لائے تھے اب نو صوفی منچ چوگوں میں خنجر اور تلواریں چھپائے اس کی خواہش پوری کرنے کا دھوکہ لے کر آ رہے تھے وہ اسے آسانی سے قتل کر سکتے تھے تری پولی سے وہ روانہ ہوئے اور حرن پہنچے تھے گمشت گین کو اس کے سلیبی مشیروں نے بتایا تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے جا رہے ہیں اس نے ان سے قتل کا طریقہ سنا تو اسے مسترد کر کے انہیں اپنے پاس شاہی مہمانوں کی حیثیت سے روک لیا اور سلیبی مشیروں سے کہا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے جا رہا ہے ان نو فدائیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا اور موضوع موقع پر اور کسی بہتر طریقے سے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرائے گا چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ محاذ پر لے آیا تھا اس نے میدان جنگ میں ان کے لیے موقع پیدا کر لیا ان کا بحروب بھی تیار کر لیا تھا اس نے کھانے سے فارق ہو کر انہیں کہا آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے قتل وہ شک پیدا کر سکتا ہے ایوبی کی نظر بڑی گہری ہے اس پر پہلے چار پانچ قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں وہ اور زیادہ محتاط ہو گیا ہے اس کے ساتھ دو بڑے ہی تجربہ کار سراغ رساں ہیں ایک علی بن صوفیان اور دوسرا حسن بن عبداللہ وہ ایک نظر میں انسان کو بھاپ لیتے ہیں ہمارے جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ ہے اور علی بن صوفیان کاہرہ میں ہے صلاح الدین ایوبی سے کوئی اجنبی ملنے جاتا ہے تو دو تین سالار اور حسن بن عبداللہ اس کی بڑی گہری چھانبین کرتے ہیں انہیں شک ہو تو اس کی تلاشی بھی لیتے ہیں ایوبی یا حسن بن عبداللہ کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ چپ کلش تو کئی مہینوں سے چل رہی ہے تمہیں صلاح نامے کا خیال آج کیسے آیا ہے ایوبی یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ تم کہاں کے مذہبی پیشوا ہو اور وہ کوئی ایسا سوال پوچھ سکتا ہے جس کا تم لوگ جواب نہ دے سکو یا ایسا جواب دو جو تمہیں بے نقاب کر دے وہ خود عالم ہے مذہب اور تاریخ کا اس کا گہرا مطالعہ ہے اس کے علاوہ تمہارے چہروں پر داڑھیوں کے سوا صوفیوں والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی تم میں سے چار کی داڑھیوں ابھی چھوٹی ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ ایک مہینے سے بڑھائی گئی ہیں تمہاری آنکھوں میں ہشیش اور شراب کا نشہ چڑھا ہوا ہے مجھے ان چیزوں پر پاکیزگی کا شائبہ تک نظر نہیں آتا ان نومے سے کسی نے بھی برا نہ مانا ان کے سرغنہ نے کہا مجھے آپ کی ہر ایک بات سے اتفاق ہے اگر صلاح الدین ایوبی نے ہمیں صوفی یا امام سمجھ کر عزت سے اپنے خیمے میں بٹھا لیا اور کچھ کھانے پینے کے لیے ہمارے آگے رکھ دیا تو میری یہ دوست ٹوٹ پڑیں گے ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں کہ امام اور خطیب کھاتے کس طرح سے ہیں آپ نے کیا طریقہ سوچا ہے نہائیت سہل اور بے خطر گمشتگین نے کہا میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے رضاکار محافظ بنا کر قرون حماعت بھیج رہا ہوں اس کے محافظ گہری چھانبین کے بعد منتخب کیا جاتے ہیں ان کے خاندانوں کی بھی جانچ پڑتال ہوتی ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ تم جاتے ہی اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاؤ گے میں نے ایک طریقہ سوچا ہے جو مجھے امید ہے کامیاب ہوگا جاسوسوں نے بتایا کہ دمشق کے لوگوں میں ہمارے خلاف اور صلاح الدین ایوبی کے حق میں اتنا جوش و خروش اور جذبہ پایا جاتا ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر محافظ پر آ رہے ہیں وہاں جسے دیکھو تیغزنی اور تیر اندازی کی مشک کر رہا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ایوبی ان رضاکاروں کو باقاعدہ فوج میں تو نہیں رکھتا دوسرے کاموں کے لیے رکھ لیتا ہے میں اس فضاء سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اس نے الگ رکھا ہوا لکڑی کا ایک باکس کھولا اس میں کپڑے تھے اس نے فیدائیوں سے کہا تم سب یہ لباس پہن کر صلاح الدین ایوبی کے پاس جاؤ گی یہ اس کے محافظ دستے کا مخصوص لباس ہے تم میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایوبی کا جھنڈا ہوگا باقی آٹھ کی برچیوں کے ساتھ اس کی فوج کی جھنڈیاں ہوں گی تم سیدھے ایوبی کے پاس جاؤ گے تمہیں روک لیا جائے گا اس تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا تم جوش اور جذبات سے کہنا کہ ہم رضاکار ہیں اور دمشق سے سلطان صلاح الدین ایوبی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں یہ بھی کہنا کہ ہم نے بڑی محبت سے محافظ دستے کا لباس سلوایا اور دل میں سلطان کی عقیدت لے کر آئے ہیں ہمیں سلطان کے ارد گرد پہرے پر لگایا جائے یا ہمیں جانباز دستے میں شامل کر دیا جائے ہم واپس نہیں جائیں گے تمہیں صلاح الدین ایوبی تک جانے نہیں دیں گے تم زد کرنا اور کہنا کہ ہم اتنی دور سے عقیدت اور جذبات سے آئے ہیں ہم سلطان سے ملے بغیر نہیں جائیں گے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ جذبے کی بہت قدر کرتا ہے تم سے ملے گا ضرور برچیوں تمہارے ہاتھوں میں ہوں گی اگر وہ باہر ہوا تو گھوڑوں سے اترنا نہیں قریب جا کر گھوڑوں کو ایڑی لگا دینا اور اس کا جسم برچیوں سے چھلنی کر کے نکلنے کی کوشش کرنا تم سب نے جان کی بازی لگانے کا حرف اٹھایا ہے لیکن مجھے امید ہے تم سب نکل آوگے مجھے پوری توقع ہے کہ اپنی سلطان کو زخمی حالت میں دیکھ کر محافظوں میں افرہ تفریمت جائے گی بیشتر اس کے کہ وہ سمجھ پائیں کہ یہ ہوا کیا ہے تم ان کے تیروں کی زد سے نکل آوگے میں تمہیں عرب کی اس نسل کے گھوڑے دے رہا ہوں جن کے تاقب میں ہوا بھی نہیں پہنچ سکتی طریقہ بہت اچھا ہے فیدائی قاتلوں کے سرغنہ نے کہا ہمارے وہ ساتھی بدبخت، اناڑی اور بزدل تھے جو اسے سوتے وقت بھی قتل نہ کر سکے اسی کے ہاتھوں مارے گئے اور جو زندہ رہے وہ پکڑے گئے اب ہم جا رہے ہیں اگر اس کا سر کاٹ کر نہ لا سکے تو آپ یہ خبر ضرور سنیں گے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی قتل ہو گیا ہے اور اگر ہم اسے قتل کر آئے تو ایک فیدائی نے حرم کی لڑکیوں کے خیمے کی طرف اشارہ کر کے اور شیطانی مسکراہت سے کہا گمشتگین شیطان کی مسکراہتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا اس نے ایسی ہی مسکراہت سے کہا تم میں سے جو زندہ آئیں گے اور صلاح الدین ایوبی کو قتل کر کے آئیں گے انہیں میں ایک ایک خیمے میں داخل کر دوں گا تمہیں جو انام سلی بھی دیں گے اسے اتنے زیادہ ضرور جواہرات میں دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے اور تم میں سے جو آدمی صلاح الدین ایوبی کا سر کاٹ کر لائے گا اسے اس کی پسند کی دو لڑکیاں ہمیشہ کے لیے دوں گا فیدائیوں نے ویشیوں کی طرح چیخ چیخ کر کہہ کہہ لگانے شروع کر دیئے گمشتگین نے انہیں بہت مشکل سے خاموش کیا اور کہا آؤ تمہیں وہ راستہ بتا دوں جو دمشق سے کرون کی طرف آتا ہے تم یہاں سے دور کا چکر کاٹ کر دمشق کے راستے پر پہنچو گے لیکن خیال لکھنا کہ راستے میں کوئی بھی پوچھے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو یہی بتانا کہ تم دمشق سے آئے ہو اور محاذ پر جا رہے ہو راستے میں تمہیں صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اور چھاپا مار ملیں گے تمہیں آج ہی رات روانہ ہونا ہے آج ہی رات ایک فیدائی نے پوچھا کل دن کو نہ جائیں اتنا وقت نہیں گمشتگین نے جواب دیا تمہارا چکر بہت لمبا ہے دو دنوں بعد منزل پر پہنچو گے گھوڑوں کو آرام دیتے جانا ورنہ تھکے ہوئے گھوڑوں سے وہاں سے بھاگ نکلنا دشوار ہو جائے گا گمشتگین نے باکس سے کپڑے نکال کر انہیں کہا کہ یہیں پہن لو اس نے دربان سے کہا کہ وہ نو گھوڑے لے آؤ جو میں نے الگ کروا رکھے ہیں آدھی رات کے بعد نو گھوڑ سوار گمشتگین کے کیمپ سے دور اس سمت جا رہے تھے جدر دمشق سے قرونِ حماد کو راستہ جاتا تھا اگلے گھوڑ سوار کے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی کا جھنڈا تھا اور باقی آٹھ کی برچیوں کی انیوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی جنڈیاں مدی تھی اسی روز جس وقت گمشتگین اپنے سالاروں اور کمانڈروں کو اشتیال انگیز تقریر سے جوش دلا رہا تھا سیف الدین اور حلب کی فوجیں بھی ایسی ہی اشتیال انگیز تقریریں سن رہی تھیں حلب کا ایک سالار گھوڑے پر سوار اپنی فوج سے کہہ رہا تھا یہ وہی صلاح الدین ہے جس نے حلب کا محاصرہ کیا تھا تم نے اسی صلاح الدین ایوبی کو اس کی اسی فوج کو حلب سے بھگایا تھا رب کعبہ کی قسم یہ روایت جھوٹی ہے کہ صلاح الدین جس قلعے اور جس شہر کو محاصرے میں لے لیتا ہے اسے فتح کر کے دم لیتا ہے وہ حلب کے محاصرے میں کیوں کامیاب نہیں ہوا تھا اس نے محاصرہ اٹھا کیوں لیا تھا صرف اس لیے کہ تم شیر ہو تم جان پر کھیل جانے والے سرفروش ہو تم نے شہر سے نکل نکل کر اس پر جو حملے کیے تھے انہیں وہ برداشت نہیں کر سکا فتح اس کی ہوتی ہے جس پر خدا خوش ہوتا ہے خدا زلجلال کے خوشنودی تمہیں حاصل ہے صلاح الدین ایوبی پر خدا کیوں خوش ہوگا وہ لٹیرا ہے اس نے دمشق پر قبضہ کیا اور اس شہر کے لوگوں کی اس نے جو حالت کی ہے وہ وہاں جا کر دیکھو کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں رہی ہمیں دمشق چھوڑ کر حلب آنا پڑا ہمیں وہاں واپس جانا ہے ہمیں صلاح الدین ایوبی سے انتقام لینا ہے اور اللہ کے سباہیوں یہ نہ سوچنا کہ تم مسلمان ہو کر مسلمان فوج کے خلاف لڑنے جا رہی ہو وہ مسلمان کافر سے بدتر ہے جو مسلمانوں کے شہروں کو فتح کرتا بھر رہا ہے تم پر ایسے مسلمان کا قتل خدا نے فرض کر دیا ہے خلافت کے محافظو تمہارے دشمن صلیبی نہیں صلاح الدین ایوبی اور اس کی فوج ہے صلیبیوں کو دشمن اس شخص نے بنایا ہے نور الدین زنگی نے قوم پر سب سے بڑا ظلم یہ کیا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کو مصر کی امارت دے دی ورنہ یہ شخص چھوٹے سے ایک جیش کی کمان کرنے کے بھی قابل نہ تھا میں اسے اپنی فوج میں سپاہی کی حیثیت سے بھی نہ رکھوں آج اس شخص کی موت اسے ان چٹانوں میں لے آئی ہے اب اس کے سامنے تمہاری تلواریں تمہاری برچیاں اور تمہارے گھوڑے ہوں گے اور اس کے پیچھے چٹانے اور پہاڑے ہوں گی تم اسے اور اس کی فوج کو پیس کر رکھ دوگے تمہیں حلب کی توہین اور بربادی کا انتقام لینا ہے اگر تم نے صلاح الدین ایوبی کو یہاں انہی پہاڑیوں میں ختم نہ کیا تو وہ سیدھا حلب پر آئے گا اس کی نظریں حلب پر لگی ہوئی ہیں وہ تمہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے تمہاری بہنیں اور بیٹیاں اس کے سالاروں کے حرم کی زینت بنیں گی اگر میں جھوٹا ہوں تو نور الدین زنگی کا بیٹا جھوٹا نہیں ہو سکتا سیف الدین والی موسل جھوٹا نہیں ہو سکتا گمشتگین جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر اتنے عمرہ جھوٹے نہیں ہیں تو اکھیلہ صلاح الدین ایوبی جھوٹا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام کی تین فوجیں اسے کچلنے کے لیے آئی ہیں تم سب سچے ہو غیرت اور حمیت والے ہو ثابت کر دو کہ غیرت اور حمیت کی خاطر تم اپنے بھائی کا بھی خون بہا سکتے ہو فوج بظاہر خاموشی سے سن رہی تھی لیکن اس کے اندر اشتیال نے توفان برپا کر رکھا تھا سالار نے حقائق پر پردہ ڈال کر فوج کے جذبات کو مرسائل کر دیا اور فوج نعرے لگانے لگی ہم غلام نہیں بنیں گے سلاح الدین ایوبی زندہ نہیں رہے گا ایک شور تھا جو زمین و آسمان کو ہلا رہا تھا سیف الدین کے کیم کی بھی کیفیت جذبات ہی تھی وہ بھی اپنی فوج کے جذبات کو بھڑکا رہا تھا اس نے سپاہیوں کے لیے یہ سہولت بھی پیدا کر دی تھی کہ دو علماء سے یہ فتوہ لے لیا تھا کہ میدان جنگ میں روزہ فرض نہیں تمام فوج خوش تھی سیف الدین نے کہا کہ ہم اس وقت حملہ کریں گے جب سلاح الدین ایوبی کی فوج کا دم ہم ٹوٹ چکا ہو پھر ہماری منزل دمشق ہوگی دمشق میں بے اندازہ دولت ہے جو تمہاری ہوگی اس کے بعد دوستو انہوں نے کس طرح سے سلاح الدین ایوبی کے خلاف انہیں بھڑکایا یہ سب آپ کو بتائیں گے اپنی اگلی اپیسوڈ میں ہمارے چینل کاوش کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل نوٹیفیکشن کو بھی آن کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو اسی کے ساتھ دوستو مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت نے فی امان اللہ